ماشاءاللہ سیسٹر کے پورے گھر کا میں نے وزر کرا دیا رہے ہیں سیسٹر میری کی اور جو ہے نا یہ اے ارتیا ہیلو کھاتے کام ہو کیسے مکھا نکالتی ہو ہاں جھگنا لاغ رہا ہے اب برا ہو گیا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے موبائل چارج بھی ہوتا ہے مجھے بھی بوک لگی ہوئی ہے ابو ناشتہ کن ہو گئی ہے تیاری سینکل سینکل کو کپڑا شپڑا لگایا راستے میں جا کے لگا ہو گئے یار سینکل سینکل کو کپڑا شپڑا لگایا کرو صبح صبح اپنی تیاری کی کرو اور کھٹڑے کو کھٹڑے کو کہتا ہوں سینکل کو کپڑا شپڑا لگا کے نا بہترین اوکے کر کے گئے کرو تو لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ حفاظت کر رہا ہے ایسے تو نہیں ہوتا نا کونسا کپڑا کو نیو والا اٹھا لیا اوہ یار پڑا نا لیا کرو یار پڑا نا لیا کرو میار بامی کیا کرو پڑا نا کا پڑا لیا کرو ہاں آگے یہ ہو آپ سکول نہیں جاؤ گی کیوں کیا ہوتا ہے ہاں بخارہ جاتا ہے سکول جانے کے بخارہ بخارہ جاتا ہے اچھا ایسے ادھر ادھر صحیح رہتی ہو گھر میں صحیح ہو جاتی ہو سکول جاتی ہو بخارہ جاتا ہے ہوئے 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 یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو سکول جانے کے لئے بخارہ جاتا ہے تو ادھر بندہ سیٹ رہتا ہے یہ ہمارے کنزا کے حالات چیٹ کرو ایسے گنزا ہاں جی تو سکول جب جاتی ہو بخارہ جاتا ہے بہت ہاں بلکل تو گنزا کو نا سکول جب جاتی ہے نا بخارہ جاتا ہے گھر رہتی ہے بلکل صحیح رہتی ہے ہاں اوکے ہو گیا رہتی ماشاءاللہ چلو چلو ماشاءاللہ چلو سکول بیٹے ہمہ سے پڑھنا ہمہ سے ٹھیک ہے اسلام علیکم جی کیسے امید کہتا ہے ٹھیک ہمیں میں بیٹی کو الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہمارا بلو بچکا ہے سٹارٹ صبح صبح یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے پگڑی میں باندھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سبح صبح ہوتے ہیں کڑھے ہیں رمیہ ساوڈے ہیں وہ سکول گانے کی چلو مانا چاری کرنے پی چاری کرنے پی چلو ان کو بیجھ رہتے ہیں صبح صبح اللہ جب بسم اللہ رحمان روح اللہ اکبر ہوئی بینا ہم اٹھ کےنا الحمدللہ نماز پہ چلے گئے نماز پڑھ کے اوثر سے نماز پڑھتے وقت میں نے یہ اپنا رمال کی پگڑی باندھی ہے تو اب بھی پگڑی باندھی ہوئی ہے میں نے کہا دل نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کو اتاریں اور وی اے پی لگ رہی ہے نا کیسے لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے تو اب ہی چلتے ہیں بہر بچوں نے سکول کی تیاری مسئلہ رہی ہو کر لئی ہے تو پڑھ نہیں کہہ چلے گئے ہیں ادھر دہر بھی نہیں ہے ہاں ادھر آ عورتے 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 ہو کیا مسئلہ ہے عورتے ہو میں کلس ہو عورتے ہو کیا مسئلہ ہے ہاں کیا مسئلہ ہے سارے ایتھا پریشان تھی ہے کھڑو گلی دے ہوئے چھو بھار ہوں مسئلہ کیا ہے اے اے عورتیا ہیلو اے عمران ہے اے عمران ہے اے کیا مسئلہ ہوا ان کو کہتا ہے مجھے تیس روپے دو کہتا ہے تیس روپے دو دس نہ دو بیس نہ دو تیس پورے تیس روپے دو ہاں جی سار وہ جو ہے نا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ سلیمان جو ہے نا دور جاتا ہے تو وہ لے کے جاتا ہے تیس روپے تو عمران کا زید یہ ہے کہ مجھے بھی تیس روپے ملیں تو اس لیے نا وہ روٹ کے حالی فیل حال چلا گیا ہے تو چلو بعد میں دیکھیں گے آپ حالی آپ کو کتنی چاہیے ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں آپ جاؤ نا شاب پاس اس کو لے کے اٹھا کے جاؤ گے کس کے پاس اس کو نہیں ملی ابھی رکھام ہاں 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 میں نے کہا کہ عمران نا وہ کہتا ہے کہ ہم میں نا تیس روپے دو ٹھیک ہے نا وہ بیس روپے لے کے چلا گیا ہے لیکن انہوں نے ناشتہ نہیں کیا ایسے ہاں 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 بلک اچھا یعنی کہ پچاس رپیہ کوٹوٹل پچاس رپیہ ان کو دے پچاس رپیہ ان کو دے تو ان کو بھی سے پہ دوں تو دس رپیہ ان کو دیں تو دس رپیہ یہ لے گی ماشاءاللہ جی تقریباً ہمارا اتنی ٹوٹل خرچہ ہو جاتا ہے اٹھائیس ڈھائیس ہو کیوں پانچ سو رپیہ کیونکہ واپس جب آتے ہیں نا پھر بھی لیتے ہیں اور جب جاتے ہیں پھر بھی لیتے ہیں ڈھائیس ہو رپیہ لینے کے لیے جانے کے لیے لیتے ہیں اور جب واپس آ جاتے ہیں نا دو ڈھائیس ہو اور بھی لیتے ہیں تو ہاں ڈھائیس ہو کیوں پھر بھی لیتے ہیں اچھا پہلی دفعہ کی تکڑی ڈھائیس ہو کیوں پھر بھی لیتے ہیں اچھا پھر بھی لیتے ہیں میں نے پکڑ لیا کیا کرنا ہے ان کو بھاگ پھر بھی لیتے ہیں جی پیسے میرے پاس نہیں ہے بھئی سلمان بھئی میرے پاس نہیں ہے پیسے ایم سوری ڈی اینڈ نہیں ہے اگر میرے پاس ہوتے تو میں دے دیتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا امی کو میں کیا کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے تو امی پھر کہاں سے لے آتی آپ کو دیتی مجھے یہ بتاؤ اپنا واپسی میں لینا جا جی سمان لینا ہے تو سمان کے ابھی خرچے کے نہیں دے رہے تو سمان کے کیا دیں گے تو کھڑاو سیکلی اندر جدھر جاؤ جاؤ وہ جو اٹھ جائے نا اپنا وہ جانے یا آپ جانے میرا مسئلہ نہیں ہے ہم تقریر نہیں کرتے ٹھیک ہے نا جب ہوتے ہیں ہم آپ جان دے دیتے ہیں سمان wenagit نے ب potentی دا یہ ہے سمان چیزا ٹھیک ہے سمان چاہیسے ہن دیا تلید ہے ہے زر کر RTیس Videوندک ٹھیک ہے ہمینہی مسئلہی چیزا Çہ کھڑاو اندھا چوڑا ہے وہ شرڑ اھو سکار جانتے آپ نے دínیا تلا ٹھیک ہے اے یہ بکنا کریں کڑھ شرگ صرف ٹھیک ہے وڈہ اپنے دن میں کہا ہے ہمیں پکایا ہمیں کوئی ہو پا اور میں انہیں کو پکایا گیا تھا میرا پنچار پکٹی ہے یار وہ سمان کے ہیں نا سمان جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گی یہ جو ہے نا ہم صرف بھائی کی کیا ہوا دیس روپے پکایا دیا ہمیں دیس روپے لے گئے اچھا لے لینا ماسا اور جو لینا ہے ہاں آپ کی شور بچا رکھے ہو بھوک رکھی ہوئے میری جیب ادھر دیکھیں ہمیں پوٹھی چاہتی ہمیں ڈگایٹی مروانہ چاہتی ہو کہ آپ پوٹھیں جیب سے یہ کیا ہے آپ کے اپنوں کا یہ سوا نہیں لیتی آپ یہ کیا ہے دیکھیں سارے پار رکھی ہیں آپ نہیں جاؤ گی ادھر میلے پہ میں اڑ گئے پیسے ہوا میں اڑ گئے پیسے چلے پیارے بہن بھائی ابھی ناشتہ تھولہ ہلکا پھلکا ہم نے کھا لیا ہے کیا 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 ہے وہ آپ کے بتاتے ہیں تھولہ سے دو پاپے لیے ہیں اور ایک چائے کی پیارے لیے ہیں تو ہلکا پھلکا ناشتہ کھا رکھے ابھی اپنا کام سمیٹھتے ہیں بعد میں جو ہوگا دیکھا جائیں جاؤ کتنا دنہ یہ کڑائے دیکھیں ہلو میں جان اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ مہربانی کرو چھانے لگا کہنا گرمی نہیں ہوتی کھاتے اور کھاتے کام ہو بہت شور کیا ہے آپ نے تو میں نے جب دانیں ڈالے ہیں پھر دیکھیں ایسے ایسے کھا رہے ہیں جیسے نخرے سے یہ نخرے کام کرو بہت سہیں کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہوتی ہیں جاں گھر کھانے دیتی گرام کھتی اندروں کے آئے مکھے سکیائیں بھٹنے کھانے دیکھا ہے جا مکروح ہوگی ہے بھئی ہمارا بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ نا اپنا جانا جو کون تھا چاچو ہے آپ کا جو آپ کا سوسر ہے تو پیارا تو مل جاتا ہے آپ کو یہ لے یہ پیارا لو ان کو میرے خیر دھولا پڑے گا میں دھو کیان دیتا ہوں ٹھیک ہے دیتا ہوں پہنچ چکے ہیں دادی کے گھر تو کھوکا کھڑا تھا ادھر دھوپے میں نے کہا ان کو چھاؤں پہ کھڑا دوں اور جہاں کیونکہ جی جیتا ہمیں پرندے ہیں تو یہ چھاؤں پر آم کی چھاؤں پہ بیٹھے رہیں گے یہ دیکھیں آم دن با دن ہمارے موٹے ہو گئے ہوتے جا رہے ہیں بہت بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں دو دن میں اتنے موٹے ہو گئے ہیں تو دادی جو ہے نا ادھر اپنی لسی شسی بھلا ہو رہی ہے جیسے کال مکھن نکال رہی تھی نا آج بھی مکھن نکال رہی ہے ایسے دادی ہاں مکھن کڑھے نیا پی ہو مکھن کڑھے نیا پی ہو اچھا وہ دیکھوں کیا دیکھیں گے چنگا بلا ہمیں بہت آگے رہی کو کیا تھے ساں والکوں گا بھائے ڈھائے پھائے گا بھائے ڈھائے پھائے اچھا تو ہور سنا سلی من تو کتھو کتھا گئی دوار جو میں ہٹھا ہٹھا ہو دوار ڈھائے کو بھائے ڈھائز 162 ڈھائے پیٹھ سٹی ڈھائے اللہ موجود ہے واڈی تک رہا ہے جھٹی مکھن ٹھائے شکرہ ہاں جھگنا لاغ رہا ہے یہ دیکھیں دا دینا مکھڑ نکال لیا مکھڑ کمار کی تے بی بی کو رونے لگ گئی نہ رو نہ رو چپ کر رہے ہیں بی بی رونی پیئے نکلا باہر یہ کھراب کی تیبی خطلا اب باہر نکلا کتنا مکھڑ نکلا ہے باز اتنا سا تھوڑا سا سارا دن دھوپ میں کام کرتا ہے پہل ہمارا وہ چاچو والا جو دان ہاں بہت گرمی ہے بہت گردی شربت ہاں بھوڑ دی شربت ہاں 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 آپ کے بھوڑو کو بھات لگ دی رہا یہ گرمی کام شام کرنا این اور اجاب ہاں 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 برا ہو گیا ہے اوکے جو 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 جینا ہمارا پریدہ بھی آج خراب ہو گیا ہے اس کو کیا ہوا راتوکہ خراب ہوا ہے چل نہیں رہا موبائل کی بیٹری ہم نے صبح نا نماز پڑھنے کے لئے گیا تو در مسجد میں بھار کے لئے آیا تو اب چیک کرتے ہیں اندر سہزاد ہمرا قضان آیا ہوا تھا ہم نے کہا ان کو دیکھیں سیٹ کر دیں اب ہی دیکھتے ہیں کہ چیک کرتے ہیں ہاں کالا یہاں تھے رتا وہاں اس کو اچھی طرح لگا دے چل گیا ماشاءاللہ اس کو بند کھاتے ہیں اس کو بند کھاتے ہیں دوپ نہیں گرمی بہت ہے گرمی بہت ہے دوپ لگ جائے گی پھر یہ کرام ہو جائے گا اس کو نا اس کے نیچے رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ان سے ہمارا کام سارا چلتا ہے نا کیسے ہاں یہ ہے سوچ ماشاءاللہ ابھی ابھی کرانٹ تو نہیں لگا ہے اوہ وہ کیا ہو گیا لوڈ نہیں افا رہا لوڈ کا مسئلہ نہیں ہے یہ یار ایتھر جوڑ کو چیک کریں ایسے یا ادھر اس کو کھولنا پڑے گا تھری سوچے کو اس سوچے کو بھی چیک کرنا پڑے گا اس کو ٹاچ ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے چارہ جوڑا ہے اوہ در یہ جناح تھری سوچ کا مسئلہ ہو گیا یار یہ پتہ نہیں کیسے اس کا مسئلہ ہو گیا تو ہم چارے جگر ایدھر لگاتے ہیں نا اس ڈریکٹ ایدھر تو وہ صحیح ہوتا ہے موبائل چارج بھی ہوتا ہے تو جب تھری سوچے لگاتے ہیں پھر وہیں ٹین 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 لگا دیتا ہے یار ان کا میرے خواہر میں تھری سوچ کا مسئلہ ہے یہ ان کا بھی سیٹ کریں گے دیکھیں گے ابھی تو آنا موبائل میرے بیٹھیں گے آج چھے سوچ ابھی نیو لے آئیں گے نیو لے آئیں گے چلو ٹھیک ہے یہ یہ نا چیس ابھی نیو لے آئیں گے کوئی اچھا سا ہے ان کو پہلے دیکھیں گے ایک یار پیچ کس بھی لے آنا ہے تو ان کو سیٹ کرنے کے لئے تو آج نوکے کا کیا پروگرام ہے کافی سارے کام ہے آج سیٹی جانا ہے ہم نے تو بھائی نے جانا دھاند ہو گیا آگے ہیں میں ابھی چلتا ہوں دھاند ہو کپڑے بدلی کر کے کافی سارے کام کرنے ہیں سیٹی جانا ہے اور ایک سسٹر کے لئے کام زیادہ ہے بھائی کے لئے اگر وہ کھڑ گیا ہے نا ہاں تو مسئلہ بن جائے گا زیادہ کام بن جائے گا ہاں اچھا کتنا اندازہ کوئی پتہ نہیں ہے مشین نیو لگتی ہے یا ہاں مشین اگر نیو لگتی ہے تو وہ کافی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی جو مشین پھولیں گے نا یہ سیٹ ہو جاتے پہلے مستری کو دکھانا پڑے گا مشین جو کھولیں گے نا ہاں اب مشین تو ساری حضر رہی ہے نا ادھر ادھر بھال جاتی ہے ہو سکتا ہے مشین کی چوڑیاں میں سین یا نیچے سے گل گئی ہے ہاں کیا سینگ چلو وہ کھول کے دیکھیں گے نا ابھی ہم نہیں ہاتھ لگاتے کیونکہ وہ جہنا کہ زیادہ نہ ہو جائے مسئلہ ہے پانی دے رہا ہے ہاں پانی سالہ سالہ دے رہا ہے ہاری گزارہ ہمارا چل رہا ہے تو آج کل کل یا پرسو ان کی جو ہے نا کچھ آپ کی آپ نے ریڈی ہونا ہے ہاں میں ریڈی ہونا ہے میں ریڈی ہوتا ہوں یہ جو نیا نیا لے آئیں گے یہ جو چارج ہے میں لگا کے نا اپنے موبائل کی بینٹری چارج کر رہا ہوں بعد میں جانے دیکھیں گے یہ دیکھیں چارج اگر لگاتے چلاتے ہیں نا بلکل صحیح چلتا ہے اگر ہم یہ تری سوچے کا سوچ لگاتے ہیں پھر ٹی ٹی لائے دیتا ہے ماشاءاللہ ابو بھی آ چکے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ پیاسیاز بنا لیا ناشتہ بھی کر رہے ہیں لسی کے ساتھ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے ابو ناشتہ میں ادھر بیٹھ کے کرلوں اوڑا ناشتہ کر لے ہاں جی اسی کے ساتھ بتا رہے ہیں مجھے کی Çین تل کے میرانی جو پہا ہے جو قل صبی صورتھ کر لیا ہے تو وہreasٹہ کے ساتھ کے انسانی مجھے بھی کر ٹی 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 ٹUS میں ٹی 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 ٹے ہم تسار کرلئی ہ practice ٹیک ٹی ٹ اپن Cause encaiser چ prejudicios فکرار ہی کردیں تو میں نکتے با فتا نہ اپنے hesجوم دے ادھر مکھن بھی ڈلا ہوا ہے واہ جی واہ بہن جس بہن بہن نے ناشتہ کرنا جلدی جلدی آکے ہمارے ساں ناشتہ کر لے اپو اور میرے ساتھ پیاس کے ساتھ اور مکھن کے ساتھ اور لسی دے سی لسی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ مکھن دے پیڑے بھی کھڑے نی دے ساتھ دیالا ہم نے کعلیا ہے شکوت الحمدللہ بہت اچھا صحیح لی ہے ہم نے کلیا ہے ابھی چلتے ہیں سالا سا کام تھا سمتر کے پاس ان کا تو سرپائز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب بھی نہیں کریں گے ہو سکتا ہے اگلے بیلوگ میں شیئر کریں گے اس قلوبہ میں تو ہم نہیں شیئر کر سکتے کہ یہ سرپریز کیا ہے بطا بھی نہیں سکتے اب ادھر چلتے ہیں تبدے سا کام ہے ان طب پاس تو فیر جو نا بعد میں شیئر کریں جو تقریباً ہوگا اگلے بیلوگ میں ویلوگ میں یہ بیلوگ جو ہے نا مکمل ہونے والا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا بیلوگ بناتے ہیں ہمیں مزا نہیں آتا دیکھنے میں تو ان کے گھر پہنچ گا ہوجSM دیکھیں ایک سریں بھی ان کے گھر کڑا ہے اور کچھ مال مشویشی بھی ہے ماشاءاللہ تو ان سے کچھ کام ہے کار کے پھر چلنا جاتا ہوں چلا جاؤں گا مال ہمارے مال کان جانا سویا ہوا ہے تو یہ دیکھیں صندوقیں سے سٹارٹ میری کی اور جو ہے نا یہ ماشاءاللہ آج تو ماشاءاللہ سجھا دیا ہے کمرے کو سسٹر نے واہ جی واہ واہ جی واہ صدکے صدکے کپڑے شپڑے سونے سونے کنیا یہ دیکھیں پیارے پیارے کنیا پیارے پیارے کپڑے چٹے سفید سفیل پہ سلح پہ وہ دیکھیں تھان شام برطن شرطن ماشاءاللہ آج کچھ کمرہ ہم لوگ دے رہا ہے باجی کا پنکہ بھی اوپر چل رہا ہے نیچے ہمارا مال خانس ہو رہا ہے واہ جی واہ ایسے میں نے کہا تھا کہ آپ کمرہ ایسے نا ایسے سی جھاک کے رکھا کرو تو آپ کا سرپرائز ہے ملے گا تکریبا بائن بھائی اپ یہ لوگ ہمارا مکمل ہونے والا ہے ادھار ہی تو ملے گی ہیں نیسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے ہم نے سیٹی جانا ہے تو ادھر سے اگلے ویلوگ میں وہ جو سرپرائز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے اگلے شام والا بیلوگ میں تو ابھی جو ہے نا ادھر میری ویڈیو ہو چکے مکمل ملیں گے نیسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ماشرہ جانا سیسٹر کے پورے گھر کا میں نے ویزر کرا دیا ہے آپ دیکھ کے نا بلکل حیران ہو جاؤ گے کہ ہماری سیسٹر کا گھر کیسا ہے اور اگلے ویلوگ میں جو ہے نا سرپرائز بھی سیسٹر کا آنے والا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے ویلوگ میں ادھر ہماری ویڈیو مکمل ہو گئی ہے ضرور دیکھنا ہے ہماری سیسٹر کا جو ہے نا گھر